سورت بکرہ آیت نمبر 127 اور 128 کی مختصر تفسیح اس میں آپ تعمیر کعبہ اور اس کی قبولیت کی دعا کے بارے میں دیکھیں گے رشادہ باری تعالیٰ ہے اِذْ يَرْقَوْا عِبْرَاحِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِلِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّا قَانْتَسَمِيُنَنِ رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَقَرْ وَمِنْ زُرِّعَتِنَا اُمَّتَمْ مُسْلِمَتَلَّقَ وَعَرِنَا مَنَاسِقَنَا وَتُبْعَلَيْنَا إِنَّا قَانْتَتَّوَّابُ الرَّحِيمِ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اچھی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے ہمارے پربتگار ہم سے یہ قبول فرماؤ بے شک تو ہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا اے ہمارے پربتگار ہم کو اپنا فرمہ بردار بنائی رکھنا اور ہماری اولاد میں سے بھی گروہ کو اپنوں متی بنائی رکھنا اور پربتگار ہمیں ہمارے طریقہ عبادت پتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرماؤ بے شک تو ہی وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے اس آیت میں القوائد کا لفظ قائدہ کی جمع ہے جس کے معینی ستون اور بنیاد کے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اشارت فرمارا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے سامنے سواقعے کو بیان کیجئے جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام تعمیر قابع کے وقت اس کی بنیادوں کو استعوار کر رہے تھے تو ساتھ سے یہ دعا پڑھ رہے تھے امام بخاری نحمد اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ عورتوں نے کمر کے پٹکے کا سب سے پہلے استعمال اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سے سیکھا تھا انہوں نے اس سے اس لئے استعمال کیا تھا کہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ سے اپنے قدموں کے نشانات کو اوجر رکھ سکی اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جبکہ وہ ابھی شیر قوار تھا یعنی ابھی وہ بہت چھوٹے تھے اور دودھ پیتے تھے اپنے ساتھ لے آئے اور انہیں بیت اللہ کے پاس دوہا کے قریب زمزم کے اوپر مسجد کے بلائی جانب بٹھا دیا جبکہ مکہ میں ان دنوں کوئی نہ تھا مکہ میں ان دنوں پانی بھی نہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو ماں بٹھا دیا اور ان کے پاس خجوروں کی ایک ٹھیلی اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھ دیا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پلٹ کر جانے لگے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بھی آپ کے پیچھے ہو لی اور کہنے لگی ابراہیم آپ ہمیں اس وادیے میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں جس میں نہ کوئی انسان ہے اور نہ کوئی اور چیز انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کئی بار یہ الفاظ کے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھ لیتے پھر انہوں نے کہا کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں تو انہوں نے کہا کہ پھر وہ ہمیں زائیں نہیں کرے گا پھر وہ واپس آگی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے تھے حتیٰ کہ آپ جب گھاٹی کے باس پوچھ کے جہاں سے وہ انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قبلہ روح رو کر ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی یہ آپ کو ابراہیم صورت ابراہیم میں 37 نمبر آئیت مل جائے گی اے میرے پروتگار میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جان کھیتی نہیں تیری عزت واجب والے گھر کے پاس بس لابس آئی ہے اے پروتگار تاکہ یہ نماز پڑھیں تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف چھوکے لیں اور ان کو ہر قسم کے پھنوں سے روزی دیں تاکہ تیرا شکر کر کر حضرت اسمائیل علیہ السلام کی والدہ نے انہیں دودھ پلانا شروع کر دی اور خود اسمائیل کو پیتی دی حتیٰ کہ جب مشکی سے کپانی ختم ہو گیا تو انہیں بھی پیاس لگتی ان کے بچے کو بھی انہوں نے دیکھا کہ پیاس کی شدت سے بست بچہ پرشان ہو رہا ہے تو ان سے بچے کی حالت دیکھی نہ گئی اور وہاں سے چل پڑی حتیٰ کہ قریبی پہاڑ صفحہ پر دوڑ کر چڑھ گئی اور وادی میں ادردر دیکھنی لگی تاکہ کسی کو دیکھ سکے لیکن انہیں کوئی بھی نظر نہ آیا تو صفحہ سے نیچے اتری اور وادی میں پہنچ گئی اپنی چادر کے کونے کو اٹھایا اور جتنی ہمت تھی دوڑ کر وادی سے نکل گئی پھر مروہ پر آئیں اور اس پر کھڑی ہو کر دیکھنے لگی شاہد کوئی نظر آجائے لیکن کوئی بھی نظر نہ آیا انہوں نے سات بار اسی طرح کیا حضرت عبداللہ بن عباس صلی اللہ عنہ کہتے ہیں اس طرح دوڑتے اور دوڑتے جب وہ مروہ پہ چڑی تو ایک آواز سنی اور اپنے آپ سے کہا کہ خموش ہو جاؤ انہوں نے آواز پر کان لگائے تو پھر بھی آواز سنی اور کہا کہ تم نے آواز تو سنا دی اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو مدد کرو تو انہوں نے دیکھا کہ زمزم کی جگہ پر ایک فرشتہ ہے جس نے اپنی ایڑی یا پر کو مارا تو پانی نکل آیا اور امی اسماعیل نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کے عدد مڈیر بنانی شروع کر دی اور مشکیزے کو پانی سے بھرنا شروع کر دیا مشکیزہ بھرچانے کے بعد بھی پانی بڑھے جو ستھ خوٹ رہا تھا ابن عباس رضی اللہ عنہ جو راویہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ امی اسماعیل پر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ امی اسماعیل پر رحم فرمائے اگر وہ زمزم کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے یا آپ نے یہ فرمایا کہ پانی سے مشکیزے کو نہ بھرتی تو زمزم ایک روان چشمیں ایک طرح صورت اختیار کر جاتا آپ نے فرمایا کہ پھر انہوں نے خود بھی اس کو پیا اور اپنے بچے کو بھی پلایا اور فرشتہ نے ان سے کہا کہ اس کی کسی قسم کے نقصان سے نہ درو یہاں تو اللہ تعالیٰ کا ایک گھر ہے جسے یہ بچہ اور اس کا باب تعمیر کرے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے اس گھر والوں کو زائع نہیں کرے گا اس وقت بیت اللہ ٹیلے کی طرح زمین سے تھوڑا سا اُنچھاتا سلاب آتے تھی تو اس کے دائیں بائیں کی طرف سے نکل جائے گئے یہ واقعہ بہت لمبا ہے میں نے یہاں ارشارج بس بتائینا کی کوشش کی ہے پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس کو تفسیر سے دیکھیں گے ابھی ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے باقی پیرے ہوئے پہلی چیز اس میں جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام پیت اللہ کی بنیادیں رکھ رہے تھے تو کیا دعا مان لیتے ربنا تکبر منا اب وہ کام تو اچھا ہی کر رہے تھے قبولیل بھی ہونی چاہیے لیکن وہ جانتے ہیں کہ کام کتنا بھی اچھا ہو خدا نہ خاصتہ ہو ریاکاری کی نظر بھی ہو سکتا ہے دکھاوے کی شہرت کی دل میں تکبر بھی آ سکتا ہم پیغمبیوں کی بات نہیں کر رہی ہم جیسے انسانوں کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے ہم مصد بناتے ہیں یا مدرسہ بناتے ہیں یا قرآن پڑھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ناؤس بلا کیوں نہیں قبول کرے گا کوئی غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں میں نے لوگوں سے سنی ہے بار بار ایسا نہیں ہے آپ ہر کام کے لیے یہ دعا ضرور مانگیں ربنا تکبر منا انا کان تصمیع ملی یعنی اپنے نیک عمل پر بھروسہ اور کنات نہ کرنے کی اس میں آپ کے لیے تعلیم ہے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے حکم ربانی کی تعمیر میں ملک شام کے ہرے بھرے خوش منظر خطے کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ کے خوش پہاڑوں کے درمیان میں اپنے ایلو ایان کو لا ڈالا اور بیت اللہ کی تعمیر میں اپنی پوری توانائی خرچ کی یہ موقع ایسا تھا کہ ایسے مجاہدہ کرنے والے کے دل میں وہ جب پیدا ہوتا تو اپنے عمل کو بہت قابل قدر سامیتا لیکن یہاں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام ہے رب العزت کی بارگاہ میں عزت و جلال کو پیچاننے والے کہ کسی انسان سے اللہ تعالی کی شان آنے شان عبادہ و عطاعت ممکی نہیں ہر شخص اپنی قوت و عمت کی مقدار سے کام کرتا ہے اس لئے ضرورت ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل کرے اس پر ناظ نہ کریں بلکہ گریازاری کے ساتھ دعا کریں کہ اے اللہ میرا عمل قبول فرمائی ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بنائے بیت اللہ کے عمل کے مطالب یہ دعا فرمائی کہ اے ہمارے پرورتگار ہمارے اس عمل کو قبول فرمائیے کیونکہ آپ تو سننے والے اور جاننے والے ہیں ہماری دعا کو سنیے اور ہماری نیتوں کو آپ جانتے ہیں سنتے ہیں ہماری نیتوں کو آپ جانتے ہیں بزرگان دین نے لکھا ہے بارگاہ خداوندی میں وہی عبادت اور خدمت لائق کی قبولیت ہے کہ جس کے کرنے والا دل و جان سے قابل قبول جسے دل و جان سے قابل قبول نہ سمجھے اور کرنے والے کی نظر اپنے عمل پر نہ ہو بلکہ اللہ کے لطف و کرم پر ہو مومن کو دنیا میں اسی طرح رہنا چاہیے کہ وہ بار بار یاد کرتا رہے کہ خواہ وہ دنیا کی کسی کونے میں بھی ہو اس کو ہر حال میں ایک روز گروڑ کر خدا کے پاس جانا ہے وہ جن انسانوں کی درمیان پر ضرر بن کر رہے وہ زمین کو خدا کی عبادت کی جگہ سمجھے اور اس کو اپنی کسافتوں سے پاک آکھیں اس کو پوری زنگی خدا کے گرد اس کی پوری زنگی خدا کے گرد گھومتی رہے اور وہ بزائے دنیا میں رہے مگر دل اس کا اپنے رب میں اٹکا ہو وہ احمدان اللہ کے آگے چھکتا رہے پھر یہ کہ دین جس چیز کا تقاضہ کرے بندہ پوری وفاداری کے ساتھ اس کے لئے رازی ہو جائے اور جب تعمیل کر چکے تو خدا سے مزد کی درخواست کریں عجب نہیں کہ خدا آپ نے بندے کی خاطر چٹیل بیابان میں رزق چشمیں جاری کر گئے اللہ تعالی ہمیں بھی تفیق دے اس طرح کا ایمان پیدا کرنے کا پھر وہ دعا مانتے ہیں ربنا و جالنا مسلمائی نالا ایک تو یہ کہ ایمان و اسلام اور طلب خشیت اور تقوی کی دعاوں میں انسان سب سے پہلے اپنے آپ کو سامنے رکھیں یہ چیزیں ایسی نہیں جن سے کوئی بھی مستثلہ ہو اگرچہ وہ کتنا ہی عالم و کام دوسرا یہ کہ اسلام کے درجات اور مراتب کی کوئی حد نہیں ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیم جیسے مسلم کامل بھی جن کے ذریعے سے دنیا اسلام کے نام اور اس کی روح سے عشنا ہوئی اپنے مسلم بنائے جانے کیلئے دعا کرتے ہیں تیسرا حقیقت جو خاص اس موقع سے تعلق رکھنے والی اور نظم کلام کو کھولنے والی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیم نے اپنی زندگی کے سب سے زیادہ تاریخی موقع پر جبکہ وہ اپنے مشن کا مرکز تعمیر کر لیتے ہیں اپنے لیے جس چیز کے دعا کی مسلم بنائے جانے کی دعا کی نہ کہ یہودی یا نصرانی بنائے جانے کی سو جتنی کسی کو حق تعالیٰ کی محفت بڑھتی جاتی ہے اتنے اس کا احساس بڑھتا جاتا ہے کہ ہم حق کے وفداری اور حق کے فمابداری پر پورا اس کو ادا نہیں کر سکے تو اس لیے ہر وقت تجدید ایمان کرتے رہنا چاہئے ہر وقت دعائیں کرتے رہنا چاہئے پھر وہ کہتے ہیں وہ منصر ریہ دیا اس دعا میں بھی اپنی اولاد کو شریف فرمایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ والے جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اولاد کی قربانی پیش کرنے سے بھی دریف نہیں کرتے ان کو اپنی اولاد سے کس قدر محبت ہوتی ہے مگر اس محبت کے صحیح تقاضوں کو پورا کرتے راحت کو جانتے ہیں ان کی ساری شفتت اور راحت اس کے گلد گھومتی ہے مگر اللہ کے مقبول بندے جسمانی سے زیادہ روحانی اور دنیاوی سے زیادہ اخر بھی راحت تک راحت کی فکر کرتے ہیں اس لئے دعا فرمائی کہ میری اولاد میں سے ایک جماعت کو پورا فرما بردہ بنا دیجئے اللہ تعالی ہماری اولادوں میں سے بھی ایسا ایک گروہ پیدا کریں جو پوری اس کی فرما بردہ کریں اپنی سوریات کے لیے دعا میں ایک حکمت اور بھی ہے کہ تجربہ شاید ہے کہ جو لوگ قوم میں بڑے مانے جاتے ہیں ان کی اولاد اگر ان کے راستے پر قائم نہ رہے تو عوام میں ان کی مقبولیت فطری ہوتی ہے ان کی صلاحیت صلاح عوام کا ذریعہ بنتی ہے انہی کے راستے پر سوری میں غلط بڑھ بول گی تجربہ شاید ہے کہ جو لوگ قوم میں بڑے مانے جاتے ہیں ان کی اولاد اگر ان کے راستے پر قائم رہے تو عوام میں ان کی صلاحیت صلاح عوام کا ذریعہ بنتی ہے انسان صرف اپنے ہی دین کی فکر نہ کریں بلکہ اپنے اولاد کے لئے بھی فکر مندوں اور اپنے آنے والی نسلوں کے لئے بھی دعا کرتا رہے وَا عَرِنَا مَنَاسِقِنَا مناسِق منصق کے جمعہ عمالِ حج کو بھی مناسق کا جاتا ہے مقاماتِ حج، عرفہ، منا، مزدلفہ گویان دونوں مراد ہو سکتے اور دعا کا حاصل یہ کہ ہمیں عمالِ حج اور مقاماتِ حج خوری طرح سمجھا دیجئے اس لئے لفظ آرینہ استعمال فرمایا جس کے معنی ہمیں دکھلا دیجئے وہ دیکھنا آکھوں سے بھی ہو سکتا اور قلب سے بھی چنانچہ مقاماتِ حج کو بذریعہ جبرائیل امین دکھلا کر متعین کر دیا گیا اور عقامِ حج کی واضح تلقیم اور تعلیم فرماتی گی ساتھ بن منصور ابن ابی حاتم الارزاق نے مجاہد رحمت اللہ سے روایت کیا کہ برہیم علیہ السلام نے فرمایا اے ہمارے پرودگار ہم کو حج کے حکام پتلا دیجئے جبرائیل ان کے پاس تشریف لائے ان کو بیت اللہ کے پاس لے آئے پھر ان سے فرمایا اس کی بنیادوں کو اوچھا کرو انہ نے بنیادوں کو اوچھا کیا اور دیوانے مکمل کی پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر بار لے گے اور سفہ پر لے جا کر فرمایا کہ اللہ کی شائر میں سے پھر ان کو مروہ کی طرف لے گے فرمایا یہ بھی اللہ کی شائر میں سے پھر منہ کی طرف لے گے جب یہ لوگ اپا میں تھے تو شیطان درافت کے پاس کھڑا ہوا تھا جبرائیل نے فرمایا آپ تکبیر پڑھو اور اس کو کنکری مارو آپ نے تکبیر پڑھی اس کو کنکری ماری بلیس وہاں سے چلا اور جمرہ بستے کے پاس کھڑا ہو گیا جب جبرائیل اور ابراہیم علیہ السلام اس کے قریب پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تکبیر پڑھی اور اس کو کنکری ماری آپ نے تکبیر پڑھی اور کنکری ماری بلیس وہاں سے چلا اور جمرہ کسوہ پر آ گیا جبرائیل نے آپ سے فرمایا تکبیر پڑھی اس کو کنکری ماری آپ نے تکبیر پڑھی اور کنکری ماری بلیس وہاں سے چلا گیا خبیص کا ارادہ تھا کہ حج کے ایک کام میں کوئی چیز اپنے پاس صدا کر دے مگر نہ کر سکا کہ جبرائیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا یہاں تک کہ ان کو مزدلفہ مشاعر حرام لیا ان سے فرمایا مشاعر حرام ہے پھر ان کو عرفات کے میدان میں لیا ہے اور جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا جو مقامات میں نے دکھائی ہیں یہ آپ نے ان کو پیچان لیا تین مطبعہ صحیح کا جواب یہ پیچان لیا پھر کہا لوگوں میں حج کا اعلان کرو فرمایا کیسے اعلان کرو انہوں نے کہا کہ اے لوگوں اپنے رب کا حکم مانو یہ آپ نے تین مطبعہ کا بندر جواب یہ جس نے مخلوق میں سبراہیم کی بغار پر اس دن لب دیکھا وہ حج کرنے والا بن گیا اور پھر فرمایا ہمارے ہاتھ پر حیم فرما بے شک آپ ہی توبہ قبول کرنے والے بڑے مہبار ہم اپنی صدقیوں میں ٹوٹی پوٹی کوشش کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کی دین کی تبلیغ کی دو لاس کسی کو بتانے کی پڑھانے کی اللہ بہت عزتوں سے نوازت ہے ہماری اتنی اوقات نہیں کہ اس کا احسان ہے اللہ تعالی ہمارے ہاتھ کی بھی رحم فرمائے اللہ ہماری اولادوں میں سے بھی ایسی اولادیں پیدا کریں ہماری نسلوں میں سے جو امت کی امام بنیں جو اللہ کی فرما بردار بنیں جو نبی کی اطاعت کو سارے بنیں اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری کام چونک کو بھول فرمائے اس کی بڑی لمزی تفصیل ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہاں مختصر اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں پھر زنگی میں موقع ملا تو آپ کو انشاءاللہ اس کی ساری تفصیل پوری تفصیل کے ساتھ اس کو بتانے کی کوشش کروں گی وآخر اطوانا ان الحمدللہ رب العالمين سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ علیہ اللہ انتا نستخبروکا و نتوبو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ